ایڈیسنل چیف سیکرٹری اگرکلچر پروڈکسن ڈیپارٹمنٹ سریمانو ٹرلو جی اس کاسٹ کسمیر کے وائی شانسلر جن کے پاس ابھی جمہوں کے کلپتی کا بھی کارے بھار ہے پروفیسر نجیر احمد کنے جی سیکرٹری اگرکلچر پروڈکسن ڈیپارٹمنٹ سب نمکاملی جی سبھاگار میں اپستیت اس کاسٹ جمہوں اور اس کاسٹ کسمیر کے صدیر فیکلٹی میمبر ہمارے اگرکلچر اور لائن ڈیپارٹمنٹ کے سبھی بھی بھاگا بھیاکش آفیسرز کسان ایڈویزیری بورڈ کے سممانی صدسیر اور بڑی سنکھہ میں اپستیت کسان بھائیوں اور بہنوں آج پرزانمنٹری پسل بیما یوجنا جمہوں کسمیر کے سولہ جنوں کی کسان بھائیوں کو سمرپت کی گئی ہے میں آپ سب کو اس کی بہت مبارک بات دیتا ہوں یہ سچ ہے کہ دیس میں پرزانمنٹری پسل بیما یوجنا کافی پہلے پرارمد ہو گئی تھی لیکن کچھ کمیوں کے قارن اس خلاب کسانوں کو زیادہ نہیں ملتا تھا دوہزار سولہ میں دیس کے ورطمان پرزانمنٹری آدھرنی نرندر مودی جی نے اس پوری یوجنا میں بڑی تبدیلی کی اور پرکرتی کا اپدہ اور روگوں سے کسان بھائیوں کو اور ان کی فسلوں کی رکشہ اور میں کہوں کہ ان کے آمدنی میں ایک استھائیت اسی یوجنا کا ایک مہتپون بھاگ ہو گیا میرے پورو بھی بتائے گیا کنہیں کارنوں سے جمہو کسمیر کے صرف چار جلے میں سامبال، دھمپود، جمہو اور انتناڑ یہ سبیدھا ہو پائی تھی کسانوں کے لیے آج بچے ہوئے جو سولہ جلے ہیں ان سب ہی کے کسان بھائیوں کے فسل کو ایک سرکشہ کوچ یا میں کہوں کہ ان کے ہیتوں کو ایک سرکشہ کوچ آج سے مل گیا ہے ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا پزارمندری جی کو سنا آپ نے ہنہوں نے ایک بات کہی کہ نیونتم پریمیم کے ساتھ کسان کلیان کے لیے ادھکتم بیما ہو ایسی بیوستہ اس میں کی گئی ہے اور میں پہلا میرا نیویدن سبھی کسان بھائیوں سے ہوگا اور ہمپنے بیبھاگ کے صحیح یوگیوں سے بھی کسانوں کو پریریت کر کے ادھک سے ادھک لوگ اس یوجنا سے جھڑیں کیونکہ سبارم بھونے سے لاب نہیں ہوگا جب تک ادھک سے ادھک کسان بھائی اور کسان بھائی جھڑے اس کے لیے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ جھڑنے کے لاب کیا ہے سبارگار میں جو ہمارے پرگسیل کسان ہیں جو پربود کسان ہیں ان سے بھی میں بنمرتا پروہ کی نیویدن کروں گا کہ اپنے چھتر میں اپنے گاؤں میں سامانے کسان میں ایک جاگروپ تاوے اس کے لیے ہمیں جرور پیتن کرنا ہوگا آپ میں سینیک لوگوں کو پتا ہوگا دوہزار سولہ کے پہلے بیمہ کے سمدھ میں کسان بھائیوں کے مند میں پریمیم کو لے کر کے بڑی دوگیدہ رہتی تھی اور اس سمدے دیس کی سنسد میں تھا بھارت سرکار میں بھی تھا میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ورطمان پردھان مندری جی نے سویم ویٹیگر تروشی لے کر جو یہ نئی بیمہ یوجنہ ہے پردھان مندری فصل بیمہ یوجنہ وہ ایک اچھا سرکشہ کو کسانوں کے لیے بنا جس میں زیادہ بوجھ سرکار پر پڑھتا ہے اور بہت نیونتم بوجھ سے کسان کو زیادہ لاب ملتا ہے آج اس منچ سے میں جمعو قسمید کے سبی کسان بھائیوں سے آگرہ کرتا ہوں اس سے جڑیے جتنے زیادہ سے زیادہ کسان بھائی جڑیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیمہ یوجنہ سے آپ کو بہت ہی لاب ہونے والا ہے قائدے سے ہمیں یہ بات نہیں کہنی چیکوں کی اس کا بوجھ تو آلٹی میٹری ہمارے اوپر آنا لیکن کسان کے ہٹ کے لیے بوجھ جتنا اے گا جمعو قسمیر پرساسن ماننی پردھان مندری جی کے نردیس پر یہ لینے کے لیے تیار کلائیمٹ چینج کی چنوٹیاں ہیں پراکرتی کابضہ کی چنوٹی ہے کی روگوں کے قارن فصلوں کی سرکشہ ہے اور آپ کی سمردھی اور دھندھانی سرکشیت ہو اس میں ایک محتفل قدمات اٹھایا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کئی پیرامیٹرز پر لگاتار کام ہو رہا ہے میرے پور برلو صاحب نے بہت بستار سے بتایا ہے ہمارے کلپتوائی شانسلہ صاحب نے بھی بتایا ہے اب وہ پراکرتی کا اپدا سے فصل بیمہ اوجینا آپ کو سرکشہ کا وجہ دے گی انوویسن اور کریڈٹ لینکیج کیسے بڑھے اسے بھی سنشت کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے اب مک کے فصلیں آپ کی اس میں کور ہو گئی برلو صاحب نے آپ کو بتایا کہ کچھ ہارٹیکلچر پروڈیوس ہیں پوری کوسس ہو رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ مارشتر ہارٹیکلچر کے کسانوں کو بھی یہ کور چھپلد ہو جائے گا کسانوں دوارہ سبھی کھری فصلوں کے لیے کیول دو پرسط اور ربی فصلوں کے لیے کیول دیڑ پرسط پریمیم دینا ہے دونوں طرح کی فصلوں میں پریمیم کی دریں بہت ہی نیونتم ہیں سیز جو پریمیم دینا ہے وہ سرکار دے گی ایک ابھی خجوریہ صاحب نے کہا کہ بعد میں جب کلیم کرتا ہے کسان تو دکت ہوتی ہے میں آپ کو آسوست کرتا ہوں کیونکہ پریمیم پہلے ہی دے دیا جاتا ہے اس لیے وہ دکت نہیں آنے والی سینٹرل سیئر اور اسٹیٹ سیئر بیما کمپنی کو ہمیں پہلے ہی بھکتان کر دینا ہوگا تو جب آپ کلیم کریں گے تو اگر پریمیم نہیں ملے گا تو بیما کمپنی آئے گی ہی نہیں اس لیے وہ دکت آنے والی نہیں تو جو کسانوں کو نقصان ہوگا وہ ملے گا یوجنا کے اجید پرمندھن کے لیے فصلوں کے نقصان کی جانکاری دینے کے لیے ایک موبائل ایپ کا بھی پربند کیا گیا ہے انسیورنس کمپنی کا ٹول فری نمبر بھی ہوگا کسان بھائی اپنے بلاک اتھواجلے کے کرسی بحاق کے آفیس میں بھی یہ ریپورٹ کر سکیں گے میں ڈلو صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خردے سے بڑھائی دوں گا ایک لمبے سمیں سے جو جمہو کسان جمہو کسان کے کسانوں کی اپیک شاید وہ اپیک شاید پورا کرنے میں آپ سب کی محنت کے قرآن ہم سب سفل ہو سکیں اس یوجنا کا سکاراتمک پربھاؤ نشیط روپ سے کھیتی باڑی کے پردرسے پر پڑھنے والا ہے موٹے طور پر ہم سب مل کے چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پرستیتی کا نرمان جمہو کسمی ہم ہو جس میں ہر ایک کھیتی ہر پریوار ہر ایک کسان اپنے سپنوں اور اپنے اکانچھاؤں کو پورا کر سکیں آپ کے سمکشی آج نیسنل سیٹ کارپوریسن کے ساتھ اچھی کوالٹی کے صدیفائید بیج جمہو کسمیر کے کسانوں کو مل سکیں اس کے لیے کہ مجو سائن کیا گیا ہے وناج ہو دلہن ہو تلہن ہو سبجیاں ہوں سبھی فصلوں کے لیے بہتر کوالٹی کے بیج کاؤت پادن ان کا دسٹیبیوشن یہ سوہبھاوی کروپ سے فصل کی پیداوار بڑھائے گا اور جسے پیکس کمیٹی کی چرچہ ہو رہی تھی رلو صاحب نے آپ کو بتایا پہلا کام یہی ہے کہ آپ کسانوں کے بیج کو بدل دینا ہے اچھی کوالٹی کا بیج کسان استعمال کرے اس سے سوہبھاوی کروپ سے پیداوار بھی بڑھے گی یامزانی بھی بڑھے گی ایریگیشن سیڈیول جمہو ڈیویزن اور کس میر ڈیویزن دونوں کا لانچ ہوا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ جو بات بار بار اس میں اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ پرڈ راپ مورک راپ اس سردھان کو دھیان میں رکھتے ہوئے یوجنا بنائی گئی اب ہم کوسیس کر رہے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک پانی پہنچے کچھ لوگ ہیں جو نہر پر ہی کبجہ کر لیے ہیں اب ان کو نوٹی جاتی ہے تو یہاں کہ لوگ کرتے ہیں صاحب یہ تو بڑا گڑوڑتیا جا رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہر میں پانی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ جن لوگوں نے نہر کی جمین پر کبجہ کیا ہے ان کو چھوڑنا چاہیے کی نہیں چھوڑنا چاہیے تو پھر اس بات کا جواب آپ کو بھی دینا چاہیے ارے نہیں دے رہے ہیں تو سب کر رہے ہیں گیلی صاحب یہی کام ہی کر رہے ہیں پانی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑوی ہوئی ہے اور اس لیے کیول سائیلوز میں اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے اوورال ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے اور اس لیے میں نے اس بات کا جکر کیا اب کسی کے اتفادن کو بڑھانا ہے سیپ اور گوڑ سیکٹر میں انٹرپنیورسیپ کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی پریاس ہو رہے ہیں تقنیق کے آدھان پردان کے لیے نیو جی لینڈ کے ساتھ ابھی پچھلے ورس ایک سمجھوتا کیا گیا تھا ہائی کوالٹی سیپ پروڈکسن کے لیے نئی یونٹ استھاپیت کی جا رہی ہے اور دو ساتھیوں کو ابھی میگا سیپ یونٹ کے لیے جو سبسیڈی دینی تھی اس کا پرمان پتر بھی دیا گیا ہے میں ان دونوں ساتھیوں کو ہردے سے سوک کامنا دیتا ہوں عام طور پر آپ دیکھیں گے سرکاری کاریوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جس پردیس کی وکاس نیت کے کھینڈر میں کسان ہوگا اس پردیس کی ترقی کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی آبادی لگوک ستر پر سرت ہماری آبادی کرسی اور اس سے سمبندید چھتروں سے جڑی ہوئی ہے کوزی سمسپ کر رہے ہیں کہ ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ کے ساتھ جمہو قسمید کے کسانوں کھیتی کی دسہ بدلی جائے اور جو پریاس دھائی تین ورسوں میں ہوا ہے ایک پریڈام تو اس پس طور سے دکھائی پڑا کہ دیس کے پانچ راجیوں میں جمہو قسمید بھی سامیل ہو گیا اور یہ پانچ راجیوں میں سامیل ہونے سے ہمیں سنتوز نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرونسن پروپوز کی گئی اپیکس کمیٹی نے جو انٹرونسن پروپوز کیا ہے اگر ہم سب اسے جمین پر اتارنے میں سفل ہوئے اور مجھے بھی سواس ہے کہ ہم سفل ہوں گے تو آگے ہمیں یہ کہنا ہے تین سال بات کہ دیس میں سب سے زیادہ کسی آمدنی والا راجی جمہو قسمید ہے اس لقش کے ساتھ ہمیں آگے بہنے کی ضرورت ہے انیک پڑاؤ آئے ہیں اسی آترہ میں انیک نرنے کلچر ہارٹی کلچر انمل ہزبینری سری کلچر ہر چیز کیسے فارڈر میں ہم جو باہر سے آتا ہے اسے کم کر سکتے ہیں ہر چیز کا دھیان رکھا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج لوگوں بھی اس کا لانچ ہو گیا ٹریننگ کا پروگرام جور سور سے چلا ہے دس اپریل تک لگ بھگ چھہ سو وڑتیس سے سکتے ہیں یہ کسانوں کو ٹرین کرنا یہ بڑا کام ہے میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں اپنے اگرکلچر اور الائیڈ ڈپارٹمنٹ کے سبھی ساتھیوں کا جو اس سبھیان کے ساتھ پوری صدت سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کسان بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرساسن کا بھیان نہیں ہے یہ جمہو کسمیر کے کسانوں کا بھیان ہے اور آپ سب سے بھی میرا نیویدن ہے کہ آپ بھی جرہ دس لوگوں کو اس بات میں پرسکشت کرنے میں ہماری مدد کریے اور میں اپنے اگرکلچر اور الائیڈ ڈپارٹمنٹ کے سبھی ساتھیوں کی تفسیہ کو میں سمجھ رہا ہوں اور بڑا امتحان انہیں اترین کیا ہے بڑی پرکشہ پاس کی ہے میں ان سب کو ہردے سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اور اس پریوجنہ کو کسی سرکاری پریوجنہ کی طرف کام کرنے کی منصہ نہیں ہے اور اس لئے ہمارے سبھی لوگ پوری سنویدن سیلتہ سے کرمستہ سے اس کام کو جی جان سے کر رہے ہیں اور یہ اس لئے کی جمہو کسمیر کا ایک سورنی بھویس کا جو یہ میگا پلان ہے یہ کیول کاغج میں نہیں جمین پر اتر اس کے لئے کوشش ہو رہی ہے بڑے بہت سارے کسان بھائی ہیں اس ویسے پر انیک بار چرچہ ہوئی ہے یہ پانچ ہزار تیزہ کرو روپے کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن اس کو اپل عبد کرانا جمہو کسمیر جیسے ایک چھوٹے سے یونین ٹریٹری میں جہاں پانی کا پیسہ آتا ہے نبیلی کا اور ہاؤس ٹیکس میں اگر نامینل لگا دیئے دیس میں سب سے کم تو حلہ حلق سے ہوتا ہے چاہیے سب سیوا کا کوئی پیسہ ہم نہ دیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سب کو بشار کرنے کی آؤ سکتا ہے جنتہ سروپری ہے جنتہ کے ہیٹوں کا دھیان رکھنا یہ پرساسن کی جمعے داری ہے لیکن جو سکشم لوگ ہیں اگر وہ سیواوں کے لیے سلط نہیں دیں گے ہوای فون خریدنے کے لیے پیسہ ہے ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے پیسہ ہے دن بر ویڈیو اور گیم کے لیے بھی پیسہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر آپ سب سے میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک بشار کر کے کیسے چلنا ہے اس کا ایک راستہ بنانا ہوگا دلو صاحب نے آپ کو اس طرح سے بتایا ہے کہ اس کے قانون ہماری جی ڈی پی کو کتنا لاب ہونے والا ہے اور میں مانتا ہوں کہ جمعو قسمیر دیس کا پہلا یوٹی آراجی بن گیا ہے جو اس بڑے پیمانے پر اگریکلچر اور الائٹ سکتر میں تنہ بڑا ری فارم کر رہا ہے اور وائی شانسلر صاحب نے بتایا ہے کئی تاریخ کو کوسی سورے یہ کہ ہمارے جو انسٹیٹوشنز ہیں وہ بھی اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہو جائیں چاہے ہو اس خاصت قسمیر ہو اس خاص جمعو ہو یا باقی ہماری انمسٹریز ہو اس کی بھی چرچہ ہو رہے ہیں اس میں ایک بات دیش کے ویڈیش منتری نے اس دن کہی تھی دیشنکرز نے فوڈ سیکیورٹی کی اور اب فوڈ سیکیورٹی سے دنیا آگے سوچ رہے کہ ایسی فوڈ سیکیورٹی جیس میں پروٹین بھی اور یہ گورو بھارت کو حاصل ہے کہ آج سنجھک راست سنگھ نے اگر دوہزار تیئیس کو ملیٹیئر خوشید کیا ہے تو اس میں بھارت کا بڑا بھاری پریاس ہے اب ہمارا دیش پریاس کر کے اس ورس کو ملیٹیئر گھوشید کر آوے اور ہم لوگ اگر اس کو پروسہن نہ دیں تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا نائنظافی ہوگی تو میں آپ سب سے نویدن کروں گا کہ جمہو کسمیر میں بھی ملیٹیئر واسطوں میں ملیٹ کے اتفادن میں ہماری رنچی بڑھے اسے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کسان بھائیوں کی نربھرتا کو کیسے آپ نربھرتا میں پریورت کیا جائے ایک دو کراپ کی نربھرتا کو کیسے ختم کر کے روڈ میں ایسے پروجیکٹ بنائے جائیں جن سے اور زیادہ وہ پیداوار کر سکیں ابھی کچھ دن پہلے بینکوں کے پرکتدھیوں کے ساتھ آپ میں سینیک لوگ گواہ ہیں ہم لوگ انہیں ایک بیٹھا کری تھی تو جہاں سرکار فنڈ کا انفیوڈن کر رہی ہے وہیں بینکوں سے بھی نیرانتر ہم سمپر کر رہے ہیں کہ کرسی شہطر اور الائیڈ سیکٹر کو ادھیک سے ادھیک کری لینکیج جو نیشنل لیوریج ہے وہ تو پرابت کرنا ہی ہے ابھی اس سے ہم کافی پیچھے ہیں اور دن میں ایک بات کہی تھی کہ ریجن وائز سب کو ادھیک سے ادھیک ملے اس کی ہم کوشیز کر رہے ہیں میں پھر سے آپ سب کو اس بات کی بادھائی دیتا ہوں اور جو گروت ریٹ ہم نے لکش رکھا ہے ابھی دو پرشتر سے ہم کو 11 11 پرسن میں میتروں میں کوئی اگری کلچرل سائنٹس نہیں لیکن پتہ نہیں مجھے لگتا کہ یہ بڑا کنجرویٹی اپروچ ان لوگ نے رکھا ہے جو جی ڈی پی کا کنٹیبیوشن ہے اور جو گروت ریٹ اگر امانداری سے اور صحیح میں ہم نے اس کو امکلیمنٹ کر لیا تو یقین ٹائم لائن کل لگت کل روزگار کسان بھائیوں کی آمدنی میں ہونے والا یافہ ہر ایک پہلو کا کھاکا اس میں کھینچا گیا ہے اور ہمارا سنکل اور ویجن یہ دونوں بڑا سپسٹ ہے اور ہوسلے بلند ہیں ہمارے اگری کلچر اور شکٹر کے ہمارے سبھی سہیوگیوں کا اور میں پوری طرح سے آسوست ہوں کہ ایک سماویسی اور ٹکاؤ وکاس ہر ایک کسان کے جیون میں آوے یہ ایک سخط بدلاؤ جمہ مکسمیر کے تیرہ لاکھ پریوار محسوس کر سکیں اور مجھے لگتا ہے کہ جیس دن یہ اسططی پیدا ہوگی نشت روپ سے ہماری آرثی سمرضی بھی ہوگی سانتی بھی ہوگی روجگار کے اثر بھی ہوں گے اور جو سپنا آپ سب کا ہے اس سپنے کو حقیقت میں بدلنے میں ہم سب سفل ہوں گے اتنی بات کرتا ہوا میں آپ سب کے پر حضر سے تکتا کیا تکتا ہوا اپنی بات پوری کرتا ہوں